اسرائیل کے غزہ پرویشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سہونی فورسز کے بمباری سے مزید دو سو ایک فلسطینی شہید ہو گئے فلسطینی بزارت سہت کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اسرائیل نے دو سو ایک فلسطینی شہید کر دیئے سہونی فورسز کے بمباری سے بہت بڑی تعداد میں فلسطینی شہری تواز شدہ امارتوں کے مل بے تلے تب گئے ہیں غزہ میں اقواب متحدہ کے سکولز مسلسل اسرائیلی افواج کے نشوانے پر ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرنے والی بینل اقواب غیر سرکار افلاحی تنظیم امنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی چابی امریکہ کے پاس ہے امنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ غزہ میں جاری قتل عام اور عالمی قانون کی خلاف ورزیاں صرف امریکہ ہی روک سکتا ہے انجیو نے اپنے بیان میں کہا کہ قوام متحدہ علیہ السلامتی کاؤنسل کی غزہ میں امداد کی قرارداد مشکلات کے سمندر میں قطرے کے برابر ہے غزہ میں انسانی امداد کی پرامنی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اسرائیل کو غزہ کی امداد نہیں روکنی چاہیے نگران وزیراعظم انوارالحق کاکڑ نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کسی بھیڑیے سے کم نہیں اس کے خلاف وار کرائمز کی انکوائری ہونی چاہیے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے احتجاج پر انوارالحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ مظاہرہ کرنے کا سب کو حق حاصل ہے مظاہرین کے مطالبات کو دیکھا جا رہا ہے کابینہ کی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے مظاہرین پرامن طریقے سے احتجاج جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو نہیں روکیں گے انہوں نے اپیل کی کہ مظاہرین سرکیں بلوک نہ کریں ملک بھر میں سیاسی گہمہ گہمی جاری ہے انتخاب دوہزار چومیس کے لیے کامزات نامزد کی جمع کرانے کا آج آخری روز ہے ایسی پی کی جانب سے دو روزہ توسیح آج ختم ہو جائے گی چاروں صبحوں میں کامزات نامزد کی جمع کرانے کا سلسلہ آج مکمل ہوگا آفاظے رہے کہ گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے کامزات نامزد کی جمع کرانے کی تاریخ میں دو روز کی توسیح کی تھی الیکشن کمیشن کے نظر سانی شدہ شیڈول کے مطابق کامزات نامزد کی کی جانچ پرطال 25 سے 30 دسمبر تک ہوگی ایبٹ آباد میں آتجزتگی سے ایک ہی خاندان کے نو افراد جانب حق ہو گئے ایبٹ آباد کے کلندر آباد کے گاؤں ترہیڈی میں گھر میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگنے والی خوفناک آگ سے مرنے والوں میں خاتون اور آٹھ بچے شامل ہیں ریسکیو حکام کے مطابق آگ لگنے کے باعث مکان ملحدن ہو گیا جس کے ملپے تلے خاندان کے نو افراد دب کر جانب حقا پی ٹی آئی کے نائب چیئرمن اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے زمانتی مچل کے جمع نہ ہونے کے باعث رہائی ممکن نہ ہو سکی شاہ محمود قریشی کی سائفر گیس میں سپریم کورٹ سے زمانت منظور ہونے کے باوجود زمانتی روپکار جاری نہ ہو سکے جس کی وجہ سے رہائی نہ ہوئی اب دو روز اتوار اور پیر کوئی چھٹی کے باعث منگل کو قبائد اور زوابت پورے ہونے پر شاہ محمود قریشی کے روپکار جاری ہو سکیں گے اسلام آباد میں نیشنل پریس کلپ کے سامنے بلوچ یکجہتی کاؤنسل کے مظاہرین کا احتجاہ جاری نگران وزیراعظم کی قائم کردہ کمیٹی کے عراقین نے مذاکرات کیے وفاقی وزراء فواد حسن فواد اور مرتضی سولنگی نے مظاہرین سے بات چیت کی کمیٹی کی ملاقات کے بعد جاری علامیوں میں بتایا گیا کہ ترفین میں گفتگو اچھے ماحول ہوئی فریکین کی جانب سے آج دوبارہ مذاکرات پر آمادکی کا اظہار کیا گیا اس سے پہلے دن میں بھی گورنر بلوچستان ملک ولی کاکر نے مظاہرین سے مذاکرات کیے خیبر پختون خواہ حکومت کو انتخابات کے لیے بیالیس ہزار سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی کا سامنا انتخابات کے لیے ایک لاکھ چونتیس ہزار سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار درکار مگر صوبائی حکومت کے پاس صرف نوے ہزار سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار موجود ہیں ذرائع کے مطابق صوبائی حکومت دیو فاق سے فرنٹیر کو اسٹیبلیری کی خدمات مانگ لی ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبے میں پندرہ ہزار ساسو سینٹیس پالنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے جن میں سے چار ہزار آٹھ سو آرہ پالنگ سٹیشنز حساس پرین جبکہ چھ ہزار پانچ سو اکیاسی کو حساس قرار دیا گیا ہے صوبائی الیکشن کمیشنر پنجاب نے کہا ہے کہ ریٹرنیگ افسران کے کام میں مداخلت کسی صورت برداشت نہیں کہا کہ الیکشن کمیشن نے شفاف انتخابات کرانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو لیبل پلینگ دینی ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانا امیدواروں کا حق ہے پولیس نے کسی امیدوار کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے روکا تو کاروائی ہوگی شفاف الیکشن میں کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کریں گے ٹک ٹوکر سندل خٹگ نے بھی خیبر پختونخواہ سے خاتین کی مقصود نشست پر کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے سندل خٹگ نے کہا کہ کس سیاسی جماعت سے وابستہ ہوں اس حوالے سے ابھی نہیں بتا سکتی میرے آبائی علاقے میں مسائل ہیں ان کے حل کے لیے میدان میں نکلی ہوں خاتین کو با اختیار بنانا میرا مقصد ہوگا گیس ہمارے علاقے کی ہے لیکن وہاں گیس نہیں ملتی ہمارے علاقے میں سڑکیں ادھوری بنا کر چھوڑتی جائتی ہیں پنجاب کے مختلف شہروں میں کھانے کے عوقات میں گیس نہ ہونے کی باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا سوئی نورترن کے مطابق تین مقررہ عوقات میں بھی پریشر پورا نہیں دے پا رہے جس کی وجہ سے شہریوں کو ناشتے اور کھانے کے وقت میں بھی گیس میسر نہیں لاہور میں گیس کی طلب اور رسط میں فرق نو سو ملین کیوبک فٹ سے بڑھ گیا سردی بڑھنے سے گیس پریشر مزید دم ہونے کا خدشہ پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج پر قرار ہے حد نگاہ کم ہونے پر موٹروے کو مختلف مقابات سے بند کر دیا گیا ترجمان موٹروے پولیس نے بتایا کہ دھند کے باعث موٹروے ایم ٹو لاہور سے کورٹ مومن تک جبکہ موٹروے ایم ٹری فیزپور سے درخانہ تک بند کر دی گئی موٹروے ایم فور عبدالحکین سے پنڈی بھٹیاں تک موٹروے ایم فائف شیر شاہ سے ظاہر پیٹ تک ٹرافک کے لیے بند ہے موٹروے پولیس کا کہنا ہے کہ موٹروے زوام کی حفاظت اور بحفظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کی جاتی ہے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے ظاہرین اب سال میں صرف ایک بار روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو سکیں گے سعودی وزارت حج عمرہ نے اعلان کیا ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخلے کا اجازت نامہ سال میں صرف ایک بار ہی جاری کیا جائے گا اور اگر دوسری بار روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونے کے لیے ایک سال انتظار کرنا پڑے گا سعودی وزارت حج عمرہ نے بتایا کہ روزہ شریف میں تاخلے کے لیے اجازت ناوہ صرف نسکتیاں تبکلنا آئیب سے ہی ممکن ہوگا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نود نیوز اور میں ہوں کامران اکرم ہیلڈائنز آپ نے جانی بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بیٹ کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک بولیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گی غزہ کی جہاں پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سہونی فورسز کی بمباری سے مزید دو سو ایک فلسطینی شہید ہو گئے ہیں فلسطینی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اسرائیل نے دو سو ایک فلسطینی شہید کر دیئے سہونی فورسز کی بمباری سے بہت بڑی تعداد میں فلسطینی شہید تباح شدہ امارتوں کے ملبے تلے دب گئے ہیں عالمی ویڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے شمالی غزہ میں بمباری کی بمباری سے اقوام متحدہ کے سکول کے آہاتے میں کھڑی گاڑیاں مکمل تباہ ہو گئیں جبکہ امارت کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی ہیں رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ غزہ میں اقوام متحدہ کے سکولز مسلسل اسرائیلی افواج کے نشانے پر ہیں اقوام متحدہ کے سکول کے آہاتے سے بڑی تباہی پھیلانے والا بم بھی برامت گوا ہے دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیراعظم کے درمیان ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا ہے وائٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے باتچیت میں صدر بائیڈن نے کہا کہ نیتن یاہو سے باتچیت کے دوران غزہ میں جنگ بندی سے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہوئی اسرائیلی وزیراعظم سے یہ میری نجی گفتگو تھی انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرنے والی بین الاقوامی غیر سرکاری فلاحی تنظیم امنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی چابی امریکہ کے پاس ہے امنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ غزہ میں جاری قتل عام اور عالمی قانون کی خلاف ورزیاں صرف امریکہ ہی روک سکتا ہے انجیو نے اپنے بیان میں کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی غزہ میں امداد کی قرارداد مشکلات کے سمندر میں قطرے کے برابر ہے غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اسرائیل کو غزہ کی امداد نہیں رکھنی چاہیے سات اکتوبر سے غزہ میں جاری اسرائیلی بمباری میں اب تک بیس ہزار سے زائد فلسطینی شہید اور باون ہزار سے زائد زخمی ہو چکے ہیں شہید ہونے والوں میں ستر فیصد خاتین اور بچے شامل ہیں نگران وزیر آزم انوارالحقاکڈ نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کسی بھیڑیے سے کم نہیں اس کے خلاف وار کرائمز کی انکوائری ہونی چاہیے اپنے انٹرویو میں بلوچ یک جہتی کمیٹی کی احتجاج پر انوارالحقاکڈ کا کہنا تھا کہ مظاہرہ کرنے کا سب کو حق حاصل ہے مظاہرین کے مطالبات کو دیکھا جا رہا ہے کابینہ کی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے مظاہرین پر امن طریقے سے احتجاج جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو نہیں روکیں گے ان کا کہنا تھا کہ کوسٹل ہائیوے پر پندرہ افراد کی مسخ شدہ لاشے ملی ہیں شناخت دی اینے کے ذریعے ہوئی تربت میں تھانے پر حملہ کر کے مزدوروں کو شہید کیا گیا ہزارہ برادری کے لوگوں کو قتل کیا گیا سرفراز بنگلزہی نے ستر ساتھیوں کے ساتھ سرنڈر کیا نگران وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اہلیت اور نہ اہلی کا فیصلہ الیکشن کمیشن کر سکتی ہے اگر امیدواروں کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں تو اس معاملے کو دیکھیں گے ان کا کہنا تھا کہ نو مئی واقعات سے جڑے افراد کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئیں اور گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے نہیں سمجھتا کہ پوری پی ٹی آئی کو نو مئی واقعات کے حوالے سے دیکھا جائے ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کا امیدوار بنے یا وردے اور ناظرین ملک بھر میں سیاسی گہمہ گہمی جاری ہے عام انتخابہ دوہزار چوبیس کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری روز ہے ایسی پی کی جانب سے دو روزہ توسیح آج ختم ہو جائے گی چاروں صوبوں میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ آج مکمل ہوگا گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں دو روز کی توسیح کی تھی الیکشن کمیشن کے نظر سانی شدہ شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال پچیس سے تیس دسمبر تک ہوگی ایسی پی کے مطابق ریٹرننگ افسر کے فیصلوں کے خلاف اپیل تین جنوری تک دائر ہوگی پولنگ شیڈول کے مطابق آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہوگی دوسری جانب آم انتخابات میں حصہ لینے والے سیاسی رہنماؤں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اینے ایک سو اٹھائیس لاہور سے الیکشن لڑیں گے نواز شریف اینے پندرہ ماند سہرہ سے انتخابات میں حصہ لیں گے بانی پی ٹی آئی کی میاں والی کی نشست اینے نوازی سے کاغذات جمع کرا دئیے گئے ہیں سابق وزیراعظم شہباز شریف نے قصور کے حلقہ اینے ایک سو بتیس سے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دئیے مریم نواز اینے ایک سو انیس اور اینے ایک سو بیس لاہور سے الیکشن لڑیں گی مریم نواز اور شہباز شریف کے خلاف سنم جعوید میدان میں اتریں گی آسف زرداری اینے دوسو ساتھ نواب شاہ سے الیکشن لڑیں گی پرویز خٹک میں اینے تیس نوشہرہ اور دو سبائی نشستوں سے کاغذات جمع کرا دئیے سراج الحق اینے ساتھ لوئر دیر سے قسمت آزمائے گئے بانی پی ٹی آئی لاہور کے حلقہ اینے ایک سو بیس سے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا چکے ہیں اتا اللہ تعورڑ نے پی پی پینترس کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا دئیے کلندر آباد میں گھر میں آتش زدگی سے ایک ہی خاندان کے نو افراد جہاں بحق ہو گئے ایک زلہ اپٹ آباد کے علاقے کلندر آباد کے گاؤں ترہیڑی کے مقام پر گھر میں شارٹ سرکٹ کے باعث خوفناک آگ پڑا کٹھی آگ لگنے سے مقام کی چھت زمین بوس ہو گئی ریسکیو حکام کے مطابق ملبت علی دب کر ایک ہی خاندان کے نو افراد جہاں بحق ہو گئے اس ذرائع کے مطابق مقامی لوگوں نے اپنی مدد آب کے تحت آگ بجھانے کی کوشش گئی تاہم کچھا گھر ہونے کی وجہ سے آگ پر کابو نہ پایا جا سکا واقعی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو اہلکاروں نے جائے وقوا پر پہنچ کر امدادی کاروائیاں شروع کر دیں ریسکیو حکام کے مطابق ملبے سے ناشو کو نکال لیا گیا ہے ادھر اسلام آباد میں نیشنل پریس کلپ کے سامنے بلوچ یک جہتی کاؤنسل کے مظاہرین کا احتجاج جاری ہے نگران وزیراعظم کی قائم کرتا کمیٹی کے راکین نے مذاکرات کیے وفاقی بزراء فواد حسن فواد اور مرتضی سولنگی نے مظاہرین سے بات چیت کی اس موقع پر گورنر بلوچستان ملک ولی کاکڑ بھی نگران وفاقی بزراء کے ہمراہ موجود تھے بلوچ یک جہتی کمیٹی کے نمائندوں سے گفتگو میں فواد حسن فواد کا کہنا تھا کہ وہ یہاں وزیراعظم کی جانب سے مذاکرات کرنے آئے ہیں مظاہرین کا تمام جائز مطالبات پورے کیا جائیں گے کمیٹی کی ملاقات کے بعد جاری علامی میں بتایا گیا کہ طرفین میں گفتگو اچھے ماحول میں ہوئی فریقین کی جانب سے آج دوبارہ مذاکرات پر آماد کی کا اظہار کیا گیا ہے جبکہ اس سے پہلے دن میں بھی گورنر بلوچستان ملک ولی کاکڑ نے مذاہرین سے مذاکرات کیے پیپس پارٹی کے رہنما فرحت اللہ بابر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا بلوچ بنیادی انسانی حقوق مانگ رہے ہیں جبکہ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ آئین پر عمل کرتے ہوئے تمام جبری لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے دوسری جانب بلوچ جگجہتی کمیٹی کی جانب سے خوزدار حب کلات گوادر سمیت بلوچستان کے مختلف پازلہ میں احتجاجی مظاہرے اور شہدر بند ہڑتالیں کی گئیں اور بھوانی کے مقام پر کراچی کوئٹا قومی شہرہ پر دھرنے کے باعث ٹریفک دوسرے روز بھی محتل رہی پاکستان تحریک انصاف کے نائب چیئرمن اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے زمانتی مچل کے جمانہ ہونے کے باعث رہائی ممکن نہ ہو سکی شاہ محمود قریشی کے سائفر کیس میں سپریم کورٹ سے زمانت منظور ہونے کے باوجود زمانتی روک کار جاری نہ ہو سکے جس کی وجہ سے رہائی نہ ہوئی سپریم کورٹ سے مصدقہ نقول کی وصولی میں تاخیر اور فاضل عدالت کے جج کی اڈیالہ جیل میں سمات کے باعث زمانتی مچل کے جمانہ ہو سکے اور مچل کے جمانہ ہونے پر پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کے روک کار جاری نہ ہوئے اب دو روز اتوار اور پیر کو چھٹی کے باعث منگل کو قبائد اور زوابط پورے ہونے پر شاہ محمود قریشی کے روک کار جاری ہو سکیں گے خیبر پختونخواہ حکومت کو انتخابات کے لیے بیالیس ہزار سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی کا سامنا ہے انتخابات کے لیے ایک لاکھ چونتیس ہزار سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار درکار ہیں جبکہ صوبائی حکومت کے پاس صرف نوے ہزار سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار موجود ہیں ذرائع کے مطابق صوبائی حکومت نے وفاق سے فرنٹیئر کونسٹیبلری کی قدمات مانگ لی ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبے میں پندرہ ہزار سات سو سینتیس پالنگ سٹیشنز قائم کیا جائیں گے جن میں سے چار ہزار آٹھ سو بارہ پالنگ سٹیشنز حساس ترین اور چھ ہزار پانچ سو اکیاسی کو حساس قرار دیا گیا ہے دوسری جانب نگرہ وزیراعالہ نے کہا ہے کہ الیکشن میں تمام سیاسی جماعتوں کو یک سا معاہول فراہم کرنے کے لیے پرازم ہیں سیاسی جماعت انتخابی موہم کے دوران قواب و زوابط پر عمل درامت کو یقینی بنائے پاکستان کے مختلف شہروں میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ بدستور جاری ہے سرکاری عداد دشمار کے مطابق 23 دسمبر کو مزید 1169 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے واپس جانے والوں میں 287 مرد 260 خاتین اور 612 بچے شامل ہیں وفاقی حکومت کے اعلان سے قبل بھی غیر قانونی افغان باشندوں کی کثیر تعداد گرفتاری کے ڈر سے باکستان سے واپس افغانستان جاتی رہی تاہم سرکاری عداد و شمار کے مطابق 23 دسمبر تک مجموعی طور پر چار لاکھ چھالیس ہزار ستانوے افغان باشندے اپنے ملک جا چکے ہیں افغانستان روانگی کے لیے چپن گاڑیوں میں چھاسی خاندانوں کی اپنے وطن باپسی عمل پر لائی گئی ہے کراچی سمیت دیگر شہروں میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی بڑی تعداد موجود تھی جن کی وجہ سے سمگلنگ اور بھتہ خوری بہت عام تھی تاہم قابل اتمنان امر یہ ہے کہ حکومت پاکستان اور اسکری قیادت کی مشترکہ قابشوں سے ملک سے غیر قانونی افراد کا نقلہ جاری ہے اور ناظرین یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ حکومتی پابندی ہونے کے باوجود تھٹھا میں الپی جی گیس کی فروغ جاری ہے گاڑیوں میں سریعام الپی جی گیس کا استعمال بڑھ گیا انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے کسی بڑے حادثے کا خطرہ بڑھ گیا ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائند ہے ظلفکار ساٹی سے ہے جی ظلفکار آگاہ کیجئے گاڑیوں پر مکمل پابندی ہونے کے باوجود زلہ تھٹھا میں مسافر وینوں میں گیس سلنیڈر لگے ہوئے جبکہ تھٹھا شہر میں مختلف جگہوں پر الپی جی گیس کے دکان قائم کیے گئے ہیں جہاں پر مسافر وینوں کی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں جو کہ ان کو الپی جی گیس بہت سانی فرام کیا جا رہا ہے زلہ تھٹھا کی انتظامیہ ایس ایس پی تھٹھا کی طرف سے کوئی بھی جو کانونی کاروائی ہے الپی جی گیس والوں کے اوپر نظر نہیں آ رہی ہم نے جب تھٹھا کے شہروں سے بات چیت کی تو ان کا کہنا تھا کہ یہاں سر حدراباد کراچی دیگر شہروں میں جو مسافر وینوں میں مسافر سفر کرتے نظر آ رہے ہیں کسی بھی وقت مسافر وینوں میں گیس کے سلنیڈر پھٹ سکتے ہیں جو کہ کافی نقصاندان ہو سکتا ہے ہم ایس ایس پی تھٹھا زلہ انتظامیہ تھٹھا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ زلہ تھٹھا میں جو الپی جی کے جو دکان ہے جو ٹرانسپورٹ جو گیس پر چل رہی ہیں ان کے اوپر کانونی کاروائی کی جائے تاکہ انسانی جانے جو ہے نا ضائع ہونا سے بچ ایپٹا باز زلہ انتظامیہ کی کمزور گریفت کے باعث آٹھا من پسند ریٹ پر فروخت ہونے لگا ہے بیس کلو آٹھے کا تھیلہ تین ہزار روپے میں فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے آٹھا مہنگا ہونے سے روٹی بھی غریبوں کی پہنچ سے دور ہونے لگی ہے تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عبید و رحمان سلمانی سے جی عبید آگاہ کیجئے گا آجی بالکل اس وقت ایپٹا باز بزار میں ہم موجود ہیں انتظامیہ کی کمزور گریفت کی وجہ سے ایپٹا باز شیر میں آٹھے کا منمانہ ریڈ مقرر کر دیا گیا ہے تقریباً بیس کلو آٹھے کا تھیلہ تین ہزار روپے میں فروخت ہو رہا ہے ہمارے ساتھ شیری موجود ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ذری ملک ہے ہمارا جسے ذرات ہماری معیشت کا ستر فیصد اس ہے اس میں گندم ہے اس میں چاول ہے اس میں مکی ہے اس میں سبزیاں ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ذری ملک ہوتے ہوئے ٹماتر باہر سے منگو آ رہے ہیں پیاز باہر سے منگو آ رہے ہیں ہمارا آٹھا جو ہے وہ باہر جا رہا ہے اپنے عوام کے لیے مارے پاس نہ آٹھا ہے نہ چینی ہے نہ ڈالڈ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری انتظامیہ کی طرف سے عوام پہ ظلم عظیم ہے کہ جو اس چیز کو نہیں سمجھ رہے وہ اپنے لگزری آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں پانچ پانچ کروڑ کی گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں انہیں احساس نہیں ہے کہ ایک مزدور جو دہری دار پانچ سو سات سو ربے کماتا ہے وہ رات کو گھر میں آٹھا لے کے جائے سبزی لے کے جائے فروٹ لے کے جائے یا بچوں کی دعائیاں لے کے جائے یا بچوں کی تلیم کے معاملات کو حل کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک بے انتظامیہ ہم بے مسلط ہیں بلکلی شریف میرے ساتھ مجودت ہے ان کا یقینہ تھا کہ انتظامیہ اپنے آفزز سے بڑھا ہے ملک بھر کی طرح جعفر آباد اور صحبت پور میں بھی کاغذات وصولی کرنی کا سلسلہ جاری ہے آج آخری دن ہے ایم اے میں دو سو پچپن سے ایک سو تریپن امیدواروں نے کاغذات وصول کیا اور جس میں چھالیس امیدواروں نے کاغذات جمع کروایا ہے صحبت پور میں اٹھائیس امیدواروں نے کاغذات وصول کیا جس میں گیارہ امیدواروں نے کاغذات جمع کروایا ہے مزید جانتے ہیں کوہی نیوز کے بیورو چیف اتا محمد خوصہ سے جی اتا محمد آگاہ کیجئے گا آجی میں ناظرین کو بتاتا چلوں جس طرح الیکشن دو ازار چوبیس کا سلسلہ شروع چکا ہے اور کاغذات نامزدگی کا سلسلہ شروع جاری کاغذات نامزدگی کا آخری دن چاڑھے چار بجے ختم ہوگا آہ این دو سو پچپن کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک سو تریونجہ امیدواروں نے کاغذات وصول کی ہیں جس میں چھتالیس امیدواروں نے کاغذات جمع کروایا ہے اور پی بی سولہ کا میں آپ کو بتاتا چلوں چھتالیس امیدواروں نے کاغذات اس میں تین تیس امیدواروں نے کاغذات جمع کروا دیئے ہیں دلہ صوبتر پر پی بی پندرہ کا میں آپ کو بتاتا چلوں جہاں پر اٹھائیس امید دواروں نے کاغذہ ہوں گیارہ امید دواروں نے وہاں پر کاغذاتیں جمع کروائے ہیں دوسری جانے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر بڑے پارٹیاں جس میں جس میں مسلم بلک نون کروں کہ میر سابق صوبائی وزیر بیر سلیم خان خوصہ صوبت پر سے اور اس کے مدے مقابل بیبلس پارٹی کے میر دوران خان خوصہ مدے مقابل ہوں گے دوسری جماعتیں جمعیت علماء اسلام جماعت اسلامی اور آزاد امید دوار وہاں پر حصہ لے رہی ہے اور جعفر آباباد کا میں آپ کو بتاتا چلوں بی بی پندرہ میں یہاں پر بھی مسلم نون خان مان خان جمالی اور پی پلس پارٹی کا میں آپ کو بتاتا چلوں میر چنگیز خان جمالی جو مدے مقابل ہوں گے دوسری جانے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سابق صوبائی وزیر میر پائق خان جمالی اور سابق صوبائی وزیر میر عمر خان جمالی یہاں پر بڑے پارٹیاں ہیں جو کہیں پاک فوج کا علم تولو دا پارا پروگرام علم کی روشنی پھیلانے کی ایک درخشہ مثال ہے پاک فوج کا تعلیم سب کے لیے پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے ملکی ترقی اور خوشحالی میں حصہ دار بنانا ہے اس زمن میں پاک فوج اور فرنٹیر کور نے خیبر پختونخواہ گورنمنٹ کے توسط سے ایک جامع پروگرام ترتیب دیا ہے جس کے تحت محمد تیرہ حسن درعی آدب خیل کورم جانی خیل ٹانک سرہ روغہ اور انگور اڈا میں نو پائلٹ پروجیکٹس پر ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کیا گیا پائلٹ پروجیکٹس کو پندرہ اکتوبر دو ہزار تئیس سے عمل میں لائیا گیا ابتدائی مرحلے میں اس پروگرام کے تحت ان علاقوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے مختلف امور پر کام کیا گیا تاکہ ٹم وقت میں زیادہ سے زیادہ بچے اس سے مستفید ہو سکیں پروگرام سے اب تک چار ہزار سے زائد بچے اور بچیاں مستفید ہو چکے ہیں جنہیں مختلف سینٹرز میں کورسز کروائش آ رہے ہیں علاوہ عزی چار مختلف سینٹرز میں پانچ سو سے زائد بچیاں ڈیجیٹل سکلز کے کورسز کر رہی ہیں اس پروگرام کے تحت چوبیس غیر فعل سکولوں کو بھی فعل کیا گیا ہے اسی طرح کمپوزٹ یوتھ پروگرام کے تحت نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے غیر نسابی عمل سے مرحل آوار تربیت دی جا چکی ہے علم کے حصول کے اس عمل کو ہر بچے تک پہنچانے کے لیے پاک فوج تمام تر کوششیں پرویکار لائے گی جنہ خدمت خلق اسوسییشن کے زیر احتمام تقریبے تقسیم سامان ورائے شادی کے سلسلے میں پروگرام کئے نگات کیا گیا پروگرام کے پیٹرن انچیف میاں دعوت افضل صدر شیخ محمد وسیم خالی کو اور مزید دوستوں اور ساتھیوں نے مل کر ایک سو پچاس خاندان میں جہیز کا سامان تقسیم کیا مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے ریپورٹر آسیم بدر کی اس ریپورٹ میں جنہ خدمت خلق اسوسییشن کے زیر احتمام تقریبے تقسیم سامان ورائے شادی کے سلسلے میں پروگرام کا انقاد کیا گیا پروگرام کے پیٹرن انچیف میاں دعوت افضل صدر شیخ محمد وسیم خالی تھے جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہے آج باغی جناہ لہور میں ڈیر سو خاندان میں جہیز کا سامان تقسیم کیا گیا جن کو یہ سامان ملا ان کی خوشی کا کوئی ٹکانہ نہ تھا جن لوگوں نے اس کارے خیر میں حصہ ڈالا انہوں نے کوہنوں سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا میں باغی جناہ سے جناہ خدمت خلق سے بول رہا ہوں یہ تقریباً سب ملے کہ بارہ سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ہم نے ایک جہیز سے شروع کیا اور یہ سلسلہ آج آٹھ ہزار سامان مکمل ہو گیا تو یہ سب لوگوں کا یہ تامن ہے ہم اکیلے کچھ بھی نہیں ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ پیوٹی نائنٹی نائن پوائنٹ نائن ہے جو سامان ہم دیتے ہیں جن بچیوں کو دیتے ہیں وہ بچیاں جو ہے اپنے گھر میں جاتی ہیں اور ان کو ہم نے شادی اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ کوئی انوارلمنٹ بندوں کی نہیں ہے لیکن پیوٹی اس میں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ ہے اصل ہمارا اگر یہ چھوٹا سا سسٹم چل سکتا ہے بارہ سال سے تو یہ ہمارے ملک کا نظام اور ہمارے سرکاری یہ کیوں نہیں چل پا تھا یہ سمجھ نہیں آتی تو ہمیں اس میں چاہے اس میں شامل ہوں یا نہ ہوں لیکن اپنے طور پر ہمیں سب بندوں نے ایسے کو کام کرنے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ ہماری گورنمنٹ یہ کام نہیں کر رہی اور ہمارے بندے ان سے بہت تنگ ہیں تو اس لئے اللہ تعالیٰ صاحب کے لئے ہسانیوں پیدا کرے یہ ہمارے ہر بندے کی ضرورت ہے یعنی جتنے بھی اس کو اللہ نے سکت دی ہے کیونکہ زکاة ہر بندے پر فرض ہے اگر زکاة وہ ادا کرے گا تو یہ باقی جو لوگ ہیں جو زکاة کے حق دار ہیں وہ اس سے مصفید ہوں گے میں جنا خدمت خلق اسوسییشن کا ایک ادنا سا کارکن ہوں الحمدللہ آج یہ سلسلہ ہم نے پچھلے تقریباً بارہ سال پہلے شروع کیا اور دو تین بچیوں سے شروع کر کے آج الحمدللہ ہم ہر تین ماہ بعد ایک سو پچاس بچیوں کو شادی کا ضرورت کا سمان دیتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم سارے دوست مل کے جتنے بھی ہماری ٹیم ہے ولنٹیئر کام کرتے ہیں اور یہ اس کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ پہلے بچوں سے ان سے درخواستے لیتے ہیں پھر اس کی پرسو کرتے ہیں گرگر جا کے ان کے جو اس میرٹ پر پورا اترتا ہے اس کو سمان دے دیا جاتا ہے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم اپنے تمام بائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے اس کام کو اور بڑھائیں ابھی ہم یہ صرف لاہور کی سطح پر کر رہے ہیں ہماری خواہش ہے کہ ہم باقی شہروں میں بھی پورے پاکستان میں یہ کام اللہ پاک ہم سے کروائے آج ہم یہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ میں نے دیکھا کہ غریب بچیوں کو شادی کے لئے ان کو جہیز بانٹا جار ہے جو کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اندر بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کی وجہ سے جو غریب لوگ ہیں اور جو غریب بچی ہیں ان کا غربت سکتا ہے اور میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں آکے ان کی مدد کر سکوں اور اس میں شامل ہو سکوں لاہور پریس کلپ کے سالانہ انتخابات دوہزار چوبیس کے سلسلے میں پولنگ کامل جاری ہے اور صحافی ممبرز اپنا ووڈ کاسٹ کرنے پریس کلپ آ رہے ہیں اس حوالے سے پریس کلپ میں بڑی گہمہ گہمی ہے جنرلسٹ گروپ کے صدارتی امیدوار اور گیارہ بار پریس کلپ کے صدر رہنے والے ارشد انساری کا کہنا ہے کہ الیکشن جیتنے کے لیے بہت پر امید ہو انشاءاللہ ہمارا پورا پینل ہی جیتے گا صدر بنتے ہی صحافی برادری کی فلاح و بہبود کے لیے ماسی کی طرح کام شروع کر دوں گا اس وقت ہمارے ریپورٹر علی فاروق جنرلسٹ پینل کے امیدوار ارشد انساری کے ہمراہ ہیں جی علی ان کا مزید کیا کہنا ہے جی میں مجونوں لاہور پریس کلپ میں جہاں جنرلسٹ پینل کے صدارتی امیدوار ارشد انساری ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم کیا کہنا چاہیں گے جی آج کا الیکشن میں گہم ہے گہمی ہے کافی ووٹ پاڑے ہیں آپ الحمدللہ علیہ صبح سے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پروگریسیف جنرلسٹ لائنس پینل کو آج ہر طرف سے ووٹ پاڑے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ سارے گروپس ہیں پروگریسیف جنرلسٹ لائنس ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ دستور ہے ہمارے ساتھ جنرلسٹ ہے کیمرامین ہے فوٹوگرافر ہے پروگریسیف ہے اتنے سارا الحمدللہ ہر طرف آپ دیکھیں آپ سروے کریں تو آپ کو پروگریسیف جنرلسٹ لائنس کے ہی لوگ نظر آئیں گے انشاءاللہ تعلیم ووٹ پڑ چکے ہیں بڑا اچھا فیسٹیبل جاری ہے اور امید ہے کہ آج جو ہے فتح وہ جنرلسٹ پروگریسیف لائنس کی ہو یہ بتائیں جو آپ نے کمیٹمنٹس کی ہیں جو آپ نے وعدے کی ہیں ہمیشہ پہلے بھی پورے کرتے رہے ہیں آپ پورے کریں گے اور یہ ممبرشیپ بھی کھولیں گے ہاں ظاہر ہے ممبرشیپ دینی پڑنی ہے لوگوں کو جو لوگ حق دار ہیں ان کو ممبرشیپ دینی چاہیے اور جن کا اس لسٹ میں نام ایسے ہیں جن کا تعلق نہیں ہے ان کو نکالنا بھی پڑے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو وعدے کی ہیں علی صاحب وہ پورے ہوں گے اور انشاءاللہ جنرلس پورے کرنے جیتے گا پریس کلاب کی نگفتہ بے حالت کیسے بہتر کریں وہ ہمارے تین چیزیں ہیں بیو ہے فیس ٹو پریس کلاب کی تنظین و رائش ایپ بلوگ اور کلونی یہ چار معاملے نام بین ہیں انشاءاللہ ایک سال میں ہم دکھائیں گے کہ ہم کر سکتے ہیں بہت شکریہ جی گیرہ دفعہ لاہور پریس کلاب کے صدر رہنے والے ارشن انساری کا کہنا ہے کہ جی جیت ان کا مقدر بنی تو انشاءاللہ کہتے ہیں کہ جی میں سارے معاملات پورے کروں گا اور صافیوں کی خدمت کریں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی صافی کلونی کے مسائل بھی حال کریں گے پریس کلاب کی نگفتہ بے صورتحال بھی بہتر بنائی جائے گی جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ جی نئے میمبرز کے لیے میمبرشپ بھی کھولیں گے سی ایو موڈل بازار شاہد قادر نے آج موڈل تاول بازار بہدت کلونی کا اچانک دورہ کیا کرسمس ڈے کی مناسبت سے قائم کردہ سپیشل بازار کے انتظامات کا جائزہ لیا اشیخ و رنوش کی کوالٹی کوئنٹی اور ریٹس کا جائزہ لیا پھل سبزیوں کے ریٹس اور گریڈنگ کی بھی چیکنگ کی کرسمس ڈے کی مناسبت سے بازار میں موجود مسیحی سٹاف سے ملاقات کی اور ان کو مبارک بات پیش کی بازار میں موجود مسیحی سٹاف کو بہترین کارکردگی دکھارے پر خراج تحسین پیش کیا شاہد قادر نے مسیحی سٹاف کی خدمات کو سراہا اور شاباش دی شاہد قادر نے بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جناح کی سالگرہ کا کیک بھی کٹا اس موقع پر شاہد قادر کا کہنا تھا کہ بانی پاکستان کی سوان حیات پوری قوم کے لیے مشعل راہ ہے ہمیں عظیم قوم بننا ہے تو قائد آزم کی فرمان کی پاسداری کرنا ہوگی قائد آزم نے کام کام اور صرف کام کا درست دیا ہے اتفاق کالونی یو سی دوہزار انیس میں امیدوار پی پی ایک سو انہتر احمد سلیمان بلوج کی حمایت میں کارنر میٹنگ کا انقاد کیا گیا جس میں مقامی رہنما حاجی عبداللطیف نے ساتھیوں کے ہمراہ ترازوں کی برپور حمایت کا اعلان کیا مزید جانتے ہیں اپنے ریپورٹر آسم بدر سے جو اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آسیم کیا تفصیلات ہیں بلکل الیکشن کمپین کے حوالے سے اتفاق کالونی یو سی دو سو انیس میں امیدوار پی پی ایک سو انہتر احمد سلیمان بلوج کی حمایت کے لیے پرازو کارنر میٹنگ رکھی گئی مقامی رہنما حاجی عبداللطیف نے ساتھیوں کے ہمراہ پرازو کی برپور حمایت کا اعلان کیا اتفاق کالونی کچھی عبادی کے مالکانہ حقوق لیاکت بلوج امیدوار اینے ایک سو اٹھائیس کے سابقہ دور مطلب ایم این اے میں ملے تھے جماعت اسلامی نے کبھی دوچھے روٹی کپڑا مقام کے نعرے نہیں لگائے ہمیشہ منتحب ہو کر کچھی بستیوں کو مالکانہ حقوق دلائیں ہیں عوان سابق حکمرانوں کی کرپشن بری داستانوں سے پانگ آ چکے ہیں سابق حکمران اب شکوا کرتے ہی نظر آئیں گے کہ چترال سے کراچی تک جماعت اسلامی کو وارڈ پکتا ہے عوام جماعت اسلامی کو وارڈ لازمی دے گی کیونکہ مشتر کی گری کرونا اور سلاب جیسی باباؤں سے جن تمام سیاسی جماعتوں نے عوام سے سماجی فاصلت دور رکھے جماعت اسلامی ترازو والے عوام کی خطب میں مصروف رہے مضبوط اسلامی خوشحال پاکستان کے لیے جماعت اسلامی ترازو کا ساتھ دے جی بہت شکریہ حاصم بذر آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اور اس کا ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کہ نیوز کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار